بزار کسی بھول بھولئیہ سے کم نہیں ہے اگر صحیح راہ نہیں ملی تو پھر شیروں کے بایا جال میں فسنے کا خطرہ ہوتا ہے شیر مارکٹ میں انٹری سے پہلے لوگ اس کا ٹرنڈ سمجھنے کی بات کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرنڈ کب پلٹ جائے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا بزار کی تیزی جس طرح کبھی کبار ہاتھ سے ریت کی طرح فسل جاتی ہے اسی طرح کچھ شیروں میں سالوں کسی خاص دشا میں چلنے کے بعد اچانک اپنی رہا بدل کر آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور آپ بطو اور نویشک خود کو ہول بھولئیہ میں فسا پاتے ہیں بھولا بیسیکلی کیا ہے کیا کرنے والے وہ آگے سمجھاؤں گا لیکن دیکھئے پروڈیوسرز ایکٹر صاحب نے کیا بنوایا ہے یہ بھولا کا اے بھی کنفیوز ہو گیا تھا وہ بھی اپنی جگہ بھول گیا تھا تو ایزے ہی کچھ سٹاکز جو بھول گئے ہیں اپنی دشا کو ان کے آج ہم لوگ باتچیت کرنے والے ہیں اور آج کے شو میں گائیڈ کے طور پہ بزار کے دو جانے مانے فنڈمنٹل ایکسپرٹس ہوں گے مارکٹ ایکسپرٹ امریش بلیگا صاحب اور ایس ایم آئی ایف ایس کے شرد عوستی صاحب آپ دونوں کا سواگت ہے کارکرم میں شروعات کر رہا ہوں ایک ایک کر کے سٹاکز کے ساتھ اور آپ لوگوں کے پاس آؤں گا سب سے پہلے امریش سر آپ کے پاس آتا ہوں اور سٹاک جرا سکرینز پر لے کر آئیے گا آئی ٹی سی اب آئی ٹی سی کا چارٹ آپ لوگوں کی سکرینز پر آئے گا اور آپ سب جانتے تھے بہت لمبے عرصے سے آئی ٹی سی وہ دو سو کی چمبکی شکتی ہم لوگ کتنی بات چینل پر ڈسکس کرتے تھے دو سو کے ارد گرد کنسولیڈیٹ کرتا تھا گی وارٹ ایک پچیس پوائنٹ وہ دو سو کے رینج پہ ہی کنسولیڈیشن چلتا رہا اور اب پتہ نہیں کیا ہوا پچھلے کچھ سمیں پھر یہ بھول گیا اپنا وہ کنسولیڈیشن بھول گیا وہ اپنی چمبکی شکتی کہاں وہ دو سو کے رینج پہ کنسولیڈیٹ کرتا تھا کہاں آج آلماست تین سو کے پاس پہنچتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ تب ایک اور پلیٹ سکرینز پر آئے گی اس کا نفٹی کے ساتھ کمپیرزن دکھاتا ہوں یہ کیسے اپنی اس کنسولیڈیشن کو بھول چکا ہے اس ہفتے آلڈی آٹھ پرسنٹ کا اچھال جب نفٹی دو دھائی پرسنٹ کا اچھال دکھا رہا ہے لمبے افدی میں اس سال ایئر ٹل ڈیٹ آئی ٹی سی اٹھائیس پرسنٹ اوپر اس کے سامنے نفٹی سات پرسنٹ کا دباب اس طرح سے ترجکٹری میں بدلہ آب آتا ہوا اس طرح سے تیزی پکڑی ہے اس طرح سے وہ کنسولیڈیشن فیز کو یہ سٹاک بھولتا ہوا آپ لوگ کو نظر آئے گا امریز سر یہ گھزب کا موو آئی ٹی سی میں ریزیلینس مارکٹ کے پارلنس میں تو آؤٹ پرفارمنس میسیو کیا کرنا آئی ٹی سی آج دوں گا تو مسکراؤں گا یا ویدیابالن جیسے تھوڑا سا غصہ والا رہ جاؤں گا دیکھیں لاس دو سال میں لوگوں نے اتنا مسکر آیا یہ جوکس کو سن کے آئی ٹی سی کے بارے میں لوگوں نے کافی مزاک اڑایا دو سو دو سو بیس کے اوپر جاتا نہیں ہے اور ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واردہ ویری فیو سٹاکس ہے جو اپنا پورٹفولیو بچا رہا ہے جو فال سے تو آدمی ہو یا سٹاک مجھ لگتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا مزا کتنا اوڑانا چاہیے یہ like ITC آگے جا کے I think it'll be the largest FMCG player ان کا جو ٹارگٹ ہے 2030 میں 1 لاک روز کا top line ابھی اچھوڑ کا دیکھیں تو 40,000 روز کا ہے ITC 1 لاک کا ٹارگٹ کر دی ہے کافی اچھا پریزنس ہے across sectors agro یا ہوتیل سیشنری پیپر سگریٹس میں تو ہی سب سے بڑا بزنس ہے پیپر پیپر بورڈ پاکیجنگ میں ہے ڈیوڈیل بھی دیکھیں تو بینک انٹرس سے کافی جیادا ہے 4% کا ڈیوڈیل آ رہا ہے کاریب 11.50 پیسے کا ڈیوڈیل دیا ہے ٹوٹل انٹرم اور فائنل ملا کے ROE دیکھیں تو 25% کا ہے ابیٹا مارج 36% ہے ڈیٹ فری ہے تو جب لوگ اس کا مجھا کڑا رہے تھے 200-220 میں اس وقت میرا ٹارگٹ تھا 280 کا اور 280 کا ٹارگٹ اچیوڈ ہو گیا ہے اور بیسڈ آن ڈیوڈیل جو انہوں نے دکھایا بھی دو دن پہلے بیسڈ آن دیٹ میں نے میرا جو ٹارگٹ ہے میں نے بڑھا کے 350 کل دیا بھی خریدنے کے موقع ITC میں ان لیولز پر پہلا ٹارگٹ 280 کا وہ اچیوڈ ہوتا ہوا اور اب ری وزیٹ کر آیا ہے ریوائز کر آیا ہے وہ ٹارگٹ ساڑھے 300 کا اور ITC وہ پہلا بھولا سٹاک یہ اپنے دوستوں کے کنسولیڈیشن سے کہیں دور آ چکا ہے اور ابھی بھی اپ مووو شاید لائکلی ہے continue ہوتے ہوئے نظر آئیں شرد عبستی صاحب دوسرا سٹاک ہے ٹارٹا کنسولٹینسی سرویسز ٹی سی ایس بہت صالیڈ اپتیکس بہت صالیڈ موو لیٹلی ہر ٹک کے ساتھ ری ریٹ ہوتا چلا گیا اور اب پچھلے چھے مہینے آٹھ مہینے سے یہ اپنا سنس آف ڈیریکشن بھول گیا ہے ایک رینج میں کنسولیڈیٹ ہوتا ہوا تمام خبروں کی ٹیل ونڈ ملے تھے اس کو اس کا بائی بیک آیا سالے چار ہزار میں سب ہونے کے باوجود یہ اس بینڈ میں ہی کام کاج کرتا وہ نظر آیا ایک انڈ پر فارمر آئے گا آپ کا انڈ پر فارمنس کا کمپیریزن نفٹی اور ٹی سی ایس اس سال کے ریٹرنز نفٹی چھے پرسنٹ کریکٹ ہوا اور ٹی سی ایس کا انڈ پر فارمنس اب آپ دیکھئے بارہ پرسنٹ دباو میں آتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور یہ باقی آئی ٹی تو اب کریکٹ ہونا شروع ٹی سی ایس کنسولیڈیشن میں ٹی سی ایس مینج میں کہیں پہلے سے فستا ہوا نظر آیا تھا تو وہ اچھال وہ تیزی کے دن وہ ٹی سی ایس بھول گیا ہے وستی صاحب کیا کروں ابھی لیولز پہ لینا بنتا ہے کیا مجھے لگتا ہے گیارہ بارہ پرسنٹ کی گروہ جانتر ایکسپیکٹیشن ہے اگلے دو تین سال میں آننگز میں اور یہ سپیس کو جیسا ہم سب جانتے آننگز کی گروہ کے حساب سی ویلیویشن ملتی ہے تو بہت اپٹیمیسٹک بھی ویلیویشن ملی تو 20-25 ویلیویشن ملے گی تو 23 کے نمبر لگ بھر fully discounted 24 کے نمبر بھی مجھے fully discounted ہے تو ایڈ بیسٹ یہ سٹوک آپ کو ایک range warm سی movement ہی دے گا سال دیر سال prefered play بنے گا یہ مانو شرط سر جی بلکل جس ٹائپ کی valuیشن پہ ابھی stock trade کر رہا ہے ایک سال ڈیرے سال لگ بھر fully discounted ہے اور growth کچھ abnormal نہیں تو مجھے کوئی reason دکھائی نہیں دیتا کہ یہ stock outperform تہer گا ٹھیک بات تو یہ interesting ہے کھئی لوگ کہہ رہے تھے گراوٹ میں accumulate کرنا نہیں اور اس میں ابھی concerns ہیں اور آگی اچھے کھاسے discounting growth کی already stock کر کے valuations پہ کھڑا ہوا ہے margins کو لے کر issues تھے اور اب کئی لوگ مانتے ہیں جب important geographies recession میں slip ہوتی ہوئے اگر نظر آئیں گی اور لگ رہا ہے UK اور Europe کے سارے parts even US recession میں جائے گا تو IT spending جو اب تک resilient نظر آتی تھی CTO spend کرتے continue ہوگا نہیں ہوگا اس پہ question mark بھی سمائے دوری رہنا ہے TCS سے ساری گروہ آلیڈی